اللہ حافظ 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 دیو بندی تمام مسالکت علماء نے مل کے جدا ذات تا اخلاق قرار دیتا ہے اوہ دیتے توجہ فرمانا ادتہ تیمہ اپنا موضوع پڑھنا چاہتا ہے اوہنا فرمایا ہے کہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کی روش شریعت اسلامیہ کے احکام کے منافع ہیں میں دوبارہ ارز کرتا ہوں بہت شکریہ طاقت کے زور پر اپنے نظریات دوسروں پر مسلط کرنے کی روش کہ اپنے نظریات میں لوگوں نے منوانا طاقت کے زورتے یہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کے منافع ہیں دوسرا اپنے نظریات لوگوں پر مسلط کرنا یہ فساد فیل عرض ہے اور تیسرے اپنے نظریات لوگوں پر مسلط کرنا قومی اور ملی جرم ہے اپنے نظریات لوگوں نے منوانا طاقت کے زورتے ہیں قومی جرم ہے ملی جرم ہے شریعت اسلامیہ احکامات کے منافع ہیں اور فساد فیل عرض ہے الحمدللہ اسی اپنے نظریات محرم جبیان کرانگے نہ کسے مسلط کرنا چاہنے ہیں نہ کسے طاقت کے زور نہ منوانا چاہنے ہیں ہاں ہاں البتہ پڑنا میں کی چاہنا اس اشرے میں جناب یہ جلہ نظریہ میں پیش کر رہے ہیں اس محرم الحمدللہ اسی باقیدہ ایک فقہ تے آملا ساڑا آوارہ گردہ نہ کوئی تعلق باقیدہ ایک فقہ اور فقہ جا فری پوری دنیا تے کم از کم رمضان تے چاند چاند تو بات تے سامنے آجند تے کہ فقہ حنفیہ کے مطابق روزہ کا یہ وقت ہے اور فقہ جا فری کے مطابق روزہ کا یہ وقت ہے ایدہ مطلبے کے بقیدہ اسی فقی بندیاں کسے دی فقہ حنفیہ ہو سکتی او بھی اسلام دے اندر ساڑی فقہ جا فری او بھی اسلام دے اندر آخر بندیاں ایک بری سوچنا چاہیے کسی کافرہ دی کوئی فقہ ہوئی بوس بیاسی الحمدللہ فقی بندیاں ساڑی نماز روزہ حج زکاة فونس جہاد تبرہ تبرہ اصول دی توحید عدل نبوت امام قیام ایک مکمل الحمدللہ دین رکھ لیکن ساڑے خلاف جہا سالہ سال پراپی گندہ ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی گر کیتی جندی کہ ایو لوگ نے جہا بڑیاں بڑیاں ہستیاں نہیں منتے بڑیاں بڑیاں لوگان نہیں منتے یہ پراپی گندہ ہے میں ختم کرن دی کوشش کرنا چاہتے یا میں کوشش کرنا کوشش کرسکنا دلائل دے سکنا لڑائی میں جیلا موضوع رکھے اس بنیاد تے رکھے کہ اگر لوگان شب ہے میں کہ فلان ہستی نہیں مندے فلان نہیں مندے فلان نہیں مندے اگر یہ ناراض گی نماز دی کوئی ناراض گی نہیں روزے دی کوئی ناراض گی نہیں ابھی لوگان اور اسے کو دس میٹ وڈ رکھ رکھ نہیں آج بھی جناب دی نار کرنے جن نبی منے انہوں کمال تے منے جن امام منے انہوں کمال تے منے جن ولی منے انہوں کمال تے منے جن تحید منی کمال تے منی الحمد اللہ اور معصوم تو علاوہ کسی ہاتھی نہیں منے میرے مہتر امسا مہین یہ جنہ منے یہ لفظ منن تے توجہ رکھیں انہوں منن اردو تسلیم کرنا تینی لفظ جنہیں منن پجابی منن اردو عربی کر سکتے کسی کی اطاعت کرنا اس کو ماننا کہتے کسی کو تسلیم کرنا اس کو ماننا کہتے کسی کا اطبع کرنا اس کو ماننا کہتے جو کسی کو مانتا ہے یا اس کی اطاعت کرتا ہے جو کسی کو مانتا ہے یا اس کا اطبع کرتا ہے جو کسی کو مانتا ہے یا پھر اسے تسلیم کرتا ہے میرا مرکزی ایک کوئی لفظ یہ دیتے میں دست دن جناب تس ہم نے گفتو کرنی ہے کوئی منتا ادھے منتا مقصد صرف ایک کہ ہدایت مل جائے بہت سوئی ہے کسی کی اطاعت کی جاتی ہے تو ہدایت کے لیے کسی کا اطبع کیا جاتا ہے تو ہدایت کے لیے کسی کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ہدایت کے لیے جب ماننا ہی کسی کو ہدایت کے لیے ہے ماننا ہے ہدایت کے لیے ماننا اسے ہے جو ہدایت دے ماننا اسے ہے جو ہدایت دے اگر آپ کے سامنے کوئی کسی سے ہدایت لے رہا ہے تو اسی سے لے لو جس سے وہ نے رہا ہے ماننا تو صرف ہدایت کے لیے جسے ماننا جائے گا جسے ماننا جائے گا ہدایت ماننا جائے پیغمبر کو مانوں گے امام کو مانو گے پیر بناوگے کسی کو پیر مرشد بناوگے مرشد مرشد اور سی ہدایت ہے لہٰذا میں نے اپنا موضوع اس محرم میں رکھا ہے قرآن میں نظریہ ہدایت مہربانی کیا کسی کو مانا جائے گا ہدایت کے لیے موضوع میرا ہے جناب قرآن میں نظریہ ہدایت ہم قرآن سے پوچھیں گے ہدایت کیا ہے اور حادی کیا ہے ہدایت کا محرط قرآن میں کیا ہے ہادی کا محرط قرآن میں کیا ہے ادھت جناب گفتگو ہوئے گی اے مرکزی کا اللہ جناب نے زینج رکھنے ہیں کسی نے مرانا کہا دے واسطے میں کبلاہ ہدایت واسطے اور حادی کیے اور ہدایت کیے پوچھنا قرآن کل ہوئے اس وقت تک قرآن سے ہم پوچھتے رہیں گے جب تک وار سے قرآن نہیں آجا میں دوبارہ آج کر دوں جب تک مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے اس وقت تک ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ حادی کسے کہتے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم قرآن کے مطابق حادی پرکھ لیں گے جان لیں گے کہ حادی کسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا لوگ دیکھتے ہی کہیں گے یہی قرآن کہتا تھا یہی قرآن کہتا تھا جو حادی کا محرط قرآن نے بتایا وہ یہی ہے میرے محترم سامین پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں ہدایت کے لئے ایک قرآن اور ایک اپنی اترت اہلِ بیعت میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اترت اہلِ بیعت ہے اس وقت اہلِ بیعت غیب ہے قرآن سامنے ہے اہلِ بیعت غیب ہے قرآن سامنے ہے مہدی سامنے نہیں ہے قرآن سامنے ہے لہٰذا مہدی کا انتظار کرو قرآن سے پوچھو اور میں ہر روز انشاءاللہ قرآن دیئے چند آیات نہ حادی اور ہدایت قرآن میں نظریہِ ہدایت کیا ہے ہم نہ کسی پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں نہ ہم قومی مجرم بنیں گے نہ ملی مجرم بنیں گے الحمدللہ اپنا نظریہ واضح کریں گے پہلی گرل میں آج دی میں لسش کر رہے ہوں کہ ہدایت کا تعلق کسی مذہب سے نہیں انسان سے بہت شکریہ ہدایت کا تعلق کسی فرقے سے نہیں انسان سے ہے انسان مسلمانوں میں بھی ہیں انسان غیر مسلموں میں بھی ہیں ہدایت کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں وہ یار تم شیعہ سننے کی بات کر رہے ہو ہدایت کا تعلق مسلمان سے نہیں ہدایت کا تعلق انسان سے ہے جنہیں آیتہ عنوان کی تھی ہیں وہ ہم پر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے حل الانسان حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب کہیں اس کا ذکر تک نہ تھا انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا جو آج بڑا بنا پھرتا ہے یہ کہیں مذکور بھی نہیں تھا اس کا کہیں ذکر بھی شکریہ اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَرْ انسان مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجِن پھر ہم نے پانی کے ایک گندے ملے جلے کترے سے اس انسان کو پیدا کر دیا پانی کے ایک کترے سے انسان کو پیدا کر دیا میں کہا اللہ میرے یہ پینا قرآن پڑھ دیا نے تینہ قرآن پڑھ دیا نے بیوی قرآن پڑھ دیا ماں قرآن پڑھ دیا تو میرے با نہیں فرما بنایا تو سنگندے کترے نالے لیکن یہ تھی قرآن چیز دسندی کی ضرورت ہے ایڈا اشتہار چھاپندی کی ضرورت ہے ایڈا آیاں کرندی کی لوڑے کہاں متا کہنو قرآن ہی بنا دیتا ہی فرماندہ جتنا تم تکبر کرتے ہو بتاؤں نا تمہاری حقیقت کیا سبحان اللہ آباد و شادر ہو بتا رہا ہوں تمہیں ہم نے ایک گندے کترے سے پیدا کر دیا اور پھر خارق فرما دا ہے نبت علیہ فجعلنہ سمیم بصیرہ دیکھ تو صحیح تو کچھ نہ تھا تو ہم نے تجھے ایک کترے سے سننے والا بھی بنا دیا دیکھنے والا بھی بنا دیا سننے بھی لگا تو دیکھنے بھی لگا پھر ہم نے تجھے آزمانے کے لیے کان بھی دیئے آنکھیں بھی دیں سن اور سمجھ اور دیکھ پھر اللہ فرما دا جو تُو نہ کر سکتا تھا وہ ہم نے کر دیا بن نہیں نہ سکتا تھا ہم نے بنا دی تُو بن نہیں سکتا تھا ہم نے بنا دیا ہون میرا موضوع آ رہے ہیں اللہ فرما دا اب تیرا انتحان ہے وہ کیا اللہ فرما دا ہم نے تجھے آنکھیں دے کر اور کان دے کر اور دماغ دے کر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ بھی ہم نے رکھ دیا اور خارق فرما دا ہے اب تیرا انتحان ہے کہ امہ شاکرم و امہ کفورا تو کفر کرنے والا بنتا ہے یا شکر کرنے والا بنتا ہے کفر کر تیری مرضی شکر کر تیری مرضی ہم نے تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہے قرآن میں نظریہ ہدایت کیا ہے مسلک میں نہیں قرآن شریف میں بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کے ساتھ شریف لکھا جاتا ہے فلاں کتاب شریف حضرات اہم اعلان سنیے پہلی مجلس میں اس سے بڑی کوئی شریف کتاب ہے ہی رہے میں دور ارز کر رہے ہیں قرآن سے بڑی شریف کوئی کتاب نہیں ہے اور شیعہ سنی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے جو شریف اس شریف سے تکرا جائے وہ شریف نہیں ہے قرآن وہ شریف ہے کوئی روایت آپ تک پہنچے اگر قرآن سے تکرا جاتی ہے تو اس کو میرے امام فرماندر دیوار پہ دے مارو اصل شریف تو قرآن ہے ہم نصریہِ حدایت کسی اور بڑی سے بڑی شریف کتاب سے نہیں قرآنِ شریف سے بیان کر رہے ہیں اللہ فرمائے انہا حدینہ سبیلہ متقلم نہ ہوگے میں مجرمہ علماء کو پچھنا ہم نے انہا حدینہ سبیلہ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ تمہارے سامنے رکھا ہم نے تمہارے سامنے اللہ فرمایا ہم نے ہم نے تمہارے سامنے سیدھا راستہ رکھا حضرات جو راستہ بنائے گا رحلما بھی وہی بنائے گا جو سبیل بنائے گا حادی بھی وہی بنائے گا نارے تکبیر نارے رسال نارے حدیر حسینیت جمعیدیت شاہ امام منتظر شاہ امام منتظر شکوہ دارا خیر بھی آئی حدائت کا تعلق مسلک سے نہیں انسان سے ہے دوسری آیت مجیدان اور سہارہ میرے ہیں سورہ مبرکہ بکرہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا پھر اللہ فرمانا ہے اور یہ جو قرآن ہے نا کسی مسئلت کے لئے ہدایت نہیں انسانوں کے لئے ہدایت ہے دوسری آیت مجیدان اور میں ثابت کر دیتا یہ انسان کے لئے ہدایت ہے اس کا مطلب ہے ہدایت کے لئے انسان ہونا ضروری ہے شیعہ بننے سے پہلے بندے کو انسان ہونا چاہیے سنی بننے سے پہلے بندے کو انسان ہونا چاہیے حضرات جو انسان اچھا نہیں نہ شیعہ اچھا ہے نہ زلیہ اچھا ہے ہدایت ہے ہی انسان کے لئے میں سورہ مبارکہ تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ انبیاء جو پڑھ رہے ہیں جنب سہارا لے رہے ہیں ہر روز قرآن پڑھ رہے ہیں بڑا جیا قرآن پڑھ رہے ہیں اے مجلس حسین علیہ السلام اس حسین علیہ السلام تھی مجلس جو بھی قرآن نہ پڑھے جائے جنہیں کٹے سرنا قرآن پڑھے کائنات جس اندازنا میرے مولا ہی تلابت کیتی ہے کائنات دوسرا ہے ہی کوئی اس واسطے زیادہ تو زیادہ قرآن قرآن میں نظریہ ہے بھائی سورہ مبارکہ انبیاء تو سہارا لے رہے ہیں ہونکے کھنا خالق نے کس کس اندازنا حدایت دیتی خالق شکریہ خالق فرمانا دینا وَجَعَلْنَا فِي الْعَرْزِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِم اندر پہاڑوں کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ یہ زمین حل نہ جائے زمین متزلزل نہ ہو جائے اس طرح سمجھو جی میں پانی تے زمین نکھڑیاں کر کے خالق نے اُٹھے کل ٹھوکے نے اُٹھے کل ٹھوکے نے انہوں پہاڑ کیا جانتے اللہ فرمان دے ہم نے ان پہاڑوں کو ٹھوک دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے اور پھر خالق فرمان دے وَجَعَلْنَا پھر ہم نے ایڈا لطفِ ہم نے وَجَعَلْنَا فِي الْعَرْزِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِن اور ہم ہی نے زمین پہ پہاڑوں کو ٹھوک دیا اور کیلوں کی طرح اس کو گار دیا تاکہ یہ حرکت نہ کرے متزلزل نہ ہو جائے پھر اللہ فرمان دے وَجَعَلْنَا پھر ہم ہی نے فِیہا اس کے اندر فِجَاجًا سُوبُلن اس کے اندر کشادہ رستے بنا دیئے زمین میں پہاڑ بنائے پہاڑوں کے ساتھ کشادہ کشادہ رستے بنا دیئے میں کہا اللہ کیوں فرمانا اللہم یحتدون تاکہ وہ ہدایت پہ جائیں ہم نے پہاڑ بنائے میرا موضوع ہے قرآن میں نظریہ ہدایت میں تو اڈیاں دعاوا دیا سراتنا تو انہوں نے بتا موضوع دی کتی جان نہیں چھڑی موضوع دے دچ رہو ہوں گا اور یہ ہی بیان کرنگا ایک ہی گھر دساں دن آج کسے نوجوان تھے ذہن چپے گئی تو ہدایت تے آگیا تو سارے آباس سے نظریہ آئے نجات ہو جائیں انشاءاللہ اور خالی فرما دے ہم نے پہاڑ بنائے پہاڑوں میں رستے بنائے تاکہ تم یا اللہم یحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور پھر بجعلنا پھر ہم نے بجعلنا سماء سختن محفوظن اوپر ہم نے محفوظ کرنے کے لئے آسمان کا سائبان تان دیا نیچے ہم نے پانی پہ زمین بنائی زمین میں کیل ٹھونک دیئے اس کو قرار دے دیا اوپر ہم نے محفوظ سائع بنا دیا وہ آسمان کا سائع ہے وَهُمْ أَنْ آیَاتِهَا مُورِزُون حالانکہ اتنی نشانیاں ہم نے بھیجی ہیں پھر مو موڑ جاتے ہو ہم نے اتنی نشانیاں بھیجی ہیں اور پھر مو موڑ جاتے ہو ہم نے پہاڑ بنائے پہاڑوں پہ راستے بنائے ہم نے آسمان بنائے آسمانوں کے راستے بنائے یہ دا مطلب جو راستے پہ جعلنا ہم نے پہاڑ بنائے ہم نے زمین بنائی آسمانوں کے راستے کیا بات ہے اللہ بناتا ہے اچھا کمال یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بنائے اور دکھانے والا نہ بنائے کمال یار راستہ بنائے اور راستہ دکھانے والا نہ بنائے یہ دا مطلب اللہ کا حق ہے جب وہ پہاڑوں کے راستے بنائے تو وہ حادی پہ دے جو پہاڑوں کے راستے جانتا ہو اور آسمان بنائے تو کوئی ایسا حادی دے جو آسمانوں کے راستے جانتا ہو اسی لیے پیغمبر نے عوضوہ تبوک پہ واپسی پر سب صحابہ کو کہا تم دامن میں آؤ ہم پہاڑ کے اوپر سے آتے ہیں صحابہ ریعظ کی حضور پہاڑوں کے راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں فرمائے حادی کے لیے نہیں ہوتے پہاڑوں کے راستے دشوار ہوتے ہیں لیکن حادی کے لیے نہیں ہوتے دو صحابہ کو حضرت امارے یاسر اور حضیفہ یمانی کو ساتھ لے کے نبی اکیلے گئے پہاڑ کا راستہ حادی دے کر رہا تھا دو صحابہ ساتھ تھے صحابہ پیغمبر کو راستہ نہیں بتاتے تھے کیا بات ہے یار پیغمبر سے آبا کو راستہ بتا رہے تھے حادی حادی ماننے والے نہیں تھے حادی پیغمبر تھے آدھی رات کو نبی نے پہاڑ کا راستہ تے کر کے بتایا ہم پہاڑوں کے راستوں سے واقف ہیں اور شبہ مراج آسمانوں کا راستہ تے کیا تو جبریل راستہ نہیں بتا رہا تھا جبریل راہ پر ہوتا تو ساتھ جاتا ہمانے یار اگر جبریل حادی ہوتا تو پھر راستے میں نہ رہتا اللہ نے ملک مقرب کو ملک مقرب کو صدرات المنتحہ پر روک کے بتایا ان کے مقابلے میں ملائکہ بھی حادی نہیں ہوتا جبریل راستے میں رک گیا رسول آگے جا رہے تھے بتائے دنیا پیغمبر کو پہاڑوں کے راستے بھی کسی نے نہیں بتائے تھے اور آسمان کا راستہ بھی کسی نے نہیں بتایا تھا پہاڑ کا راستہ تے کرے تو حادی خود آسمان کا راستہ تے کرے تو حادی خود یہ تو مطلب پیغمبر وہ حادی ہے جو پہاڑ کے راستے بھی جانتا ہے آسمان کے راستے بھی جانتا ہے زمین کے راستے بھی جانتا ہے اب نہ کہنا کہ یہ بلا فصل نشے میں کہتے ہیں ہم نے علی کو بلا فصل نشے میں نہیں مانا ہم نے دیکھا ہے کہ ہاتھی ہوتا ہی وہ ہے جو زمین کے راستے بھی جانتا ہو آسمان کے راستے بھی جانتا ہو اور میرے پیرانی فرماتے ہیں سالونی اے مجھ سے پوچھ لاؤ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جا موسیقا موسیقا اللہ دعیسان پتشیت ناشامان محبت نا فرمان مول کا قرآن نبیہ نا فرام مریہ نا سوردہ صحابہ نائلات مانجمیز نائلات نم پاستکن اندر نم پاستکن اندر ہاتھ سنت نائلات نالا شکریہ قرآن شکریہ پھیراتے ہیں قرآن کی طرح پھیراتے ہیں قرآن کی طرح سورہ مبارکہ نہر خار کے کائنات فرمان دیں وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے ہاں بتائیے لوگوں کو کہ تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف ہاں نے وحی کی تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نبی کے علاوہ تو کسی کو وحی ہو نہیں سکتی یہ شہد کی مکھی نبی تھی ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کیا پہاڑوں کے اوپر اپنے گھر بنا ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ پہاڑوں کے اوپر بلندی پہ اپنے گھر بنا بلندی پہ یہ ٹھیک اس لیے بنا کہ یہ سارے پہاڑ ہمارے ہیں ہم تجھے اجازت دے رہے ہیں کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تو گھر بنا پہاڑوں کے اوپر اچھا اور کیا تمہیں وابین شجری اور بلند رختوں پر بنا اچھا ممہ یاریسوں اور جو امارتیں بلند ہوں ان کے اوپر بنا بلندی پہ بنانا شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی کہ بلندی پہ اپنا مکان بنانا جی ٹھیک پھر جہاں سے تیرا دل جاہے جس پھال پہ بیٹھ جس پھول پہ بیٹھ چوس اس کو ہم اجازت دیتے ہیں ہم نے شہد کی مشکریہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ بلندی پہ پہاڑوں پہ گھر بنا اونچے اونچے درختوں پہ بنا اونچی امارتوں پہ بنا یہ جو شہد کی مکھی کہیں شہد بناتی ہے کوئی بندہ تنگ نہ آئے یہ اللہ کی وحی سے بنا رہی ہے اور جو وحی سے بن رہا ہو اسے مان جانا چاہیے تو کیا بات ہے تو اجازہ ہان دیچے کوال بہت شکریہ ہم نے وحی کی کہ بنا پھر جہاں سے تیرا دل چاہے وہاں سے رس جوس پھر فسل کی سوبولہ ربی کا سولولہ اللہ فرماندہ اور سن اسی راستے پہ چلنا جو ہم نے مقرر کر دیئے ہیں اور یار جب شہد کی مکھیوں کے راستے اللہ بناتا ہے ہمارا راستہ بندے کیا سے چل لیں گے کیا بات ہے بہت شکریہ انہی راستوں پہ چلنا جو ہم نے مقرر کیے ہیں ادھر ادھر نہ ہونا انہی راستوں پہ چل جو ہم نے مقرر کیے ہیں شہد کی مکھی کو کہہ رہے ہیں اور یک رجو ممپتو نیہا شرابن مختلفن الوانہو فیہی شفاہ لننا جو تیرے پیٹ سے نکلے گا ہم لوگوں کے لئے شفاہ بنا دیں گے کمال کمال اس کا مطلب جو اللہ کی راہ نہیں چھوڑتی سیدھی راہ پہ چلتی ہے سہولا بھئی راستہ کون بناتا ہے اللہ شہد کی مکھی کا راستہ کس نے دیا اللہ نے اللہ فرمنا ہے انہ فی ظا لکا لا آیاتن لکومی جتفترون اس بات میں بھی ہم نے اس قوم کے لئے نشانی رکھی ہے جو فکر کرنے والے ہیں تلاوت اور ہے فکر اور ہے قرآن کی تلاوت اور ہے فکر اور ہے قرآن کا حفظ اور ہے قرآن کی فکر اور ہے اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن کا حافظ یزید کی بیعت کر سکتا ہے قرآن پہ فکر کرنے والا یزید کی بیعت بالا فائے حفظ کرنا سعادت ہے لیکن فکر کرنا واجب ہے قرآن فکر کیا فکر ہے شہد کی مکھی میں کیا فکر ہے چھتے میں کیا فکر ہے میں فکر دین لگا نہیں اللہ فرمہ اس میں بھی ہدایت ہے ہم نے شہد کی مکھی کہا سیدھے راستے پہ چلنا کونسا راستہ فصل کی چند صوبولہ ربی کا سبیل سبیل سیدھے راستے پہ چلنا جو تیرے پروردگار کا ہے جو تیرے پروردگار کا راستہ ہے اسی راستے پہ چلنا یہ تو جا حکم ہے اسی پہ چلتی ہے تو اس کا شید شفا بنتا اسی پہ چلتی ہے تو شفا بنتا شفا انہی کے قدموں میں ہوتی ہے جو اس کے راستے پہ چلے ہاں ہے جو اس کے راستے پہ مکھی بھی چلے تو اس کے پیٹ کے اندر بھی شفا ہی شفا ہے اصل بات کیا ہے اللہ بتانا کیا چاہتا ہے حضرات شید کی مکھی جو شید ہی کٹھا کرتی ہے جہاں سے چاہے پھل چوستی ہے اللہ کے حکم سے سیدھی راہوں پہ چلتی ہے لیکن ایک قانون ہے جہاں میں ہدایت بتا رہا ہوں ایک یاسوب ہوتا ہے شید کے چھتے میں یاسوب ہوتا ہے ایک مکھی ایسی ہوتی ہے جس کو یاسوب کہا جاتا ہے وہ شید کے چھتے کے سب سے آگے ہوتی جتنی مکھیاں پھولوں سے پھلوں سے شید لے کے آتی ہیں رسٹوز کی وہ یاسوب سے پہلے ملاقات کرتی ہے یاسوب اجازت دے تو داخل ہو سکتی ہے یاسوب اجازت نہ دے تو مکھی اندر داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے یاسوب کو یہ کوالٹی دی ہے تو وہ سون کے پتا دیتا ہے کہ مکھی کہیں گندگی سے تو نہیں آ رہی یاسوب میں یہ امیت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے اگر کہیں راستہ پھٹکی ہوئی مکھی اور گندگی سے گزری ہوئی مکھی اور غلط جگہ سے کشید کی ہوئی مکھی داخل ہونے لگے یاسوب آؤٹ کر دیتا ہے کہ دور ہو جا یہاں شفاہ بن رہی ہے یہ یاسوب اگر ذہن میں آ گیا جو راستے سے پھٹک جائے اسے یاسوب پیچھے کر دیتا ہے جو غلط جگہ پہ بیٹھ جائے اسے یاسوب یاسوب پیچھے بھی دیتا ہے قرار میرے آتیج اسی لئے نیچل بلاغا میں علی کہتے ہیں آنا یاسوب الدین آنا یاسوب المومنین دین کا یاسوب میں علی ہوں علی ہی کے قریب آ کے پتا چلتا ہے پاکیزہ جگہ سے آ رہا ہے یا گندی جگہ سے آ رہا ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے شکریہ پڑھتے رہے یوں ہی قدم ای يا اللہ خیر اللہ پڑھتے رہے یوں ہی قدم ای يا اللہ خیر اللہ جو مکھی گندی جگہ سے بیٹھ کے اٹھے اس کو یاسوب پیچھے تغیر دیتا ہے اب سب مکھیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جسے یاسوب پیچھے کر رہا ہے یہ اچھی نہیں میں لائٹ لفظ استعمال کروں یہ اچھی نہیں گندی ہے گندی ہے جسے یاسوب پیچھے تغیر دے وہ مکھی گندی ہے جسے علی قریب نہ آنے دے بندہ گندہ ہے آپ سوچ رہے ہیں ساری دنیا ساری دنیا علی کو کیوں نہیں مانتی وہ تم دنیا کی بات چھوڑو پہلے سوچو علی قبول کرے تو مانے وہ جسے راہی غلط ہے جو بیٹھا ہی گندگی میں ہے اس کو علی قبول ہی نہیں کرتا اور شام کے دربار میں حسن مجتبہ نے کہا تھا کہ تُو سمجھتا ہے میں تیرے باپا کی ولائد کا منکر ہوں اے دار اصل تجھ جیسوں کو میرا باپ قبول ہی نہیں مولتوانو جزائے خیر دو ہم پھر آتے ہیں قرآن کی طرح سورہ مبارکہ مومنون شکریہ سورہ مبارکہ مومنون خالف فرمند ہے سمہ پھر ہم نے میں پہاڑ دی گل کی تھی میں زمین دی گل کی تھی میں شاید دی مکھی دی گل کی تھی اور میں راہ بنا دی طرف آ رہے ہیں انسانیت دی طرف ترتیب نہ بارے پہنے جمع دات دی گل کی تھی پھر ہیوانات دی گل کی تھی انسان دی طرف آ رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ خالف فرماتا سمہ حرسل نام موسیٰ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ہم نے ہی اچھا پہاڑ بنائے ہم نے زمین بنائی ہم نے راستے بنائے ہم نے شاید کو مکھی کو بھی کی ہم نہ اور موسیٰ کو بھیجا ہم نے اور حارون کو بھیجا ہم نے جب اللہ بار بار یہ ہدایت کے لیے ہم استعمال کر رہا ہوں ہم کسی ایسے کو ہاتھی نہیں مانتے جسے اللہ نے نہ کہا ہو کہ ہم نے بھیجا ہم نے حارون کو بھیجا ہم نے موسیٰ کو بھیجا بھی آیاتِنا بس سلطانِ نمبین موجزے دے کر بھیجا اور نشانیاں دے کر بھیجا اور اللہ فرماتا پھر کیا ہوا فَقَزَّبُهُمَا ان دونوں کو بندوں نے جھٹلا دیا فَقَانُ مِنَ الْمُحْلَقِينَ اور وہ ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے بندے موسیٰ کو چھوڑ کر ہلاک ہو گئے بندے حارون کو چھوڑ کر حارون چندہ مانگتے تھے موسیٰ پیسے مانگتے تھے سوڑا انہوں نے کیا یہ بات زیر میں رکھنا ہدایت کے لیے ارز کر رہا ہوں نظریہ کسی پہ نہیں تھوپ رہے ہم قرآن سے نظریہ حدایت پڑھ رہے ہیں میں کہہ اللہ تم نے ان دونوں کیوں بھیجا فرمایا فَلَقَدْ آتا ہے نا موس حَلْقِتَابَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دے کے وجہ کیوں لَاَلْلَحُمْ يَحْتَدُونَ تَاکَ وہ ہدایت پار جائے کیا بات ہے میرا موضوع ہے تاکہ وہ ہدایت پار جائے ہم نے موسیٰ کو حارون کو حارون کو ہدایت پار جائے ہوا کیا فرمایا وہ ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گئے ہلاکت کی وجہ کیا تھی آئیے قرآن حکیم سمجھیں پی ٹی بی تک پروگرام لگتا سی چار پنچ بجے کسا زمان نے آؤ قرآن مجید پڑھیں ہم نے چکوان میں درس کھول دیا ہے ہر روز آؤ قرآن سمجھیں صرف پڑھیں نہیں آؤ قرآن سمجھیں ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہدایت کے لیے حارون کو بھیجا ہدایت کے لیے بندے ہلاک ہو گئے بھئی انہوں نے کیا کیا تھا آخری بندے تک توجہ خالق فرماندہ ان کا ایک قصور تھا وہ پکواز کرتے تھے کہ ہم اپنے جیسوں کو حادی مان جائے ایرم اطلب ہے جو حادی کو اپنے جیسا کہے وہ ہدایت پہ آئی نہیں سکتے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے موسیٰ کو کہا کہ یہ ہم جیسا ہے حارون کو کہا ہم جیسا ہے جو حارون کو ہم جیسا کہے وہ بھی ہدایت سے کھانی جو موسیٰ کو ہم جیسا کہے بڑے بندے بولنے جو موسیٰ کو ہم جیسا کہے وہ بھی حالات اور جو حارون کو ہم جیسا کہے وہ بھی حالات اب پتہ چلا کیوں نبی نے کہا تھا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی جو محمد کو اپنا جیسا کہے وہ بھی گیا جو حالی کو اپنا جیسا کہے وہ بھی گیا پھر آتے ہیں قرآن کی طرح ہم پھر آتے ہیں قرآن کی طرح سورہ مبارکہ مومنون دی ہی پھر آیت مجید پڑھنے بہت شکریہ سورہ مبارکہ مومنون خان کے کائنات نے اشارت فرمایا حبیب ان بندوں پر واضح کر کیا فرمان دن کہ سورہ مبارکہ مومنون نے چوہی اور پنچی نمبر آیت سورہ مبارکہ مومنون دی شکریہ آگئی خان کے کائنات نے اشارت فرمایا میرے حبیب مَا حَزَا إِلَّا بَشَرًا مِسْلُقُمْ بڑے بڑے سردار بندوں سے آکے کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تمہارے ہی جیسے بشر یہ کچھ نہیں ہے یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں یا کلو مماتا کلونا منہو و یا شربو مماتا شربون کھاتے بھی تمہاری طرح سکریہ کھاتے بھی تمہاری طرح ہیں پیتے بھی تمہاری طرح ہیں یہ کہا کرتے تھے کھاتے بھی تمہاری طرح ہیں پیتے بھی تمہاری طرح ہیں اللہ کے بندوں ہاتھی پیتا بھی سکھانے کے لیے ہے ہاتھی کھاتا بھی سکھانے کے لیے ہے اور بندوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ دراصل یہ شاید ہے ہی ہم جیسا خان کے کائنات فرمادے ہیں میرے حبیب بندے ایسے ایسے گزرے ہیں جن کو ہدایت سے دور ہوئے کیا انہوں نے کیا تھا حضرت نو کو ہم نے بیجا فقار الملاو فر قرآن فقار الملاو لجنہ کافر من قومی ہی کافروں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے لوگو یہ تم جیسا بشر ہے یہ ہم جیسا بشر ہے ہم جیسا بشر ہے اللہ فرمادہ ہے فقار الملاو لجنہ کافر وہ سارے سردار کافر تھے سارے سردار کافر تھے ایتھے بندے سانو کافر آن دینے کوڑا کر دینے اے نو دی قوم دے بندے کوڑا کر دینے اے حاضری دو آن دینے اے حاضری دو آن دینے اے کارے کپڑے پاندے سانو ایتھے بندے کافر آن دینے صحابہ نو نہیں ماندے آج جدو اے کافر ہوئے ہیں تو صحابہ ہی کوئی نظام نو دینے شراب پیتے تھے فرمایا نہیں زنا کرتے تھے فرمایا نہیں داکو تھے نہیں کاتل تھے نہیں فرمایا کسور کیا تھا فرمایا کافر صرف اس لیے تھے کہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے سلام اللہ وہ ہمارے ہاتھی کو کرتے تھے کہ یہ عام جیسا کیا بات ہے عام جیسا بشر ہے اور دوسرے نظام کہنے لگے جو بات نو بتاتا ہے نہ ہم نے باپ سے سنی ہے نہ ہم نے دادا سے سنی ہے حضرت نو نے فرمایا تمہارے باپ دادا وہ نہیں جانتے تھے جو میں جانتا ہوں ہاتھی میں ہوں یا وہ اگر بشر کہہ کے رک جاتے تو شاید اللہ بھی پھلٹ آتا یہ رکے نہیں آگے انہوں نے ایک بات کی انہوں تسا آپ سمجھنے جی انہوں نے تماعید آپریشن نہیں کرنا مہربانی کرنے اتنا اچھا سن رہا ہوں انہوں آپ سمجھنے دوسرا حملہ پہلے کہا یہ ہم جیسا بشر ہے اور دوسرا ہاتھی کو کہنے لگے ان ہووہ اللہ راجولن بہی جنتان یہ نو تو وہ شخص ہے جسے جنون ہو گیا ہے باڈی کیا بات ہے مولادن یم جنون ہو گیا ہے اس کو جنون ہو گیا ہے یہ جنون نہیں ہو گیا ہے جنون گوڈیج نہیں ہوں گا جنون مونڈیج نہیں ہوں گا جنون آتھج نہیں ہوں گا پہلے حملہ اس کو آپ نے جیسا کہا دوسرا حملہ اس کو جنون ہو گیا ہے نبیوں کو ایسا کہنے والے مسلمان نہیں ہوں گئے اس طرح نبیوں کو گولنے والے مسلمان نہیں ہوا کرتے انہوں نے دو باتیں گئیں یار جو نو کو اپنا جیسا کہے اسے ہدایت نہیں آتی اور جو محمد کو اپنا جیسا کہے اسے ہدایت کیسے آئے گی جو نو کو جنون ہی کہے وہ کسی کام کا نہیں اور جو نبی کو کہے نہیں میں پڑھ دینا قرآن پڑھ دینا آخری جملہ فضائل دا قرآن بھی طرف آجنے سورہ مبارکہ کلم خان کے کائنات نے فرمایا نون والکلمی وما یستو رونم قسم ہے کلم کی قسم ہے کلم کی اور ستروں کی ما انتہ بنعمت ربی کا بھی مجنون میرے حبیب تیرے پاس تیرے رب کی نعمت اتنی ہے کہ تجھے جنون ہوئی نہیں سکتا کیا بات ہے تُو جنون والا ہوئی نہیں سکتا تُو مجنون نہیں ہے شکریہ بابا جی تُو مجنون نہیں ہے میرے حبیب وَإِنَّا لَقَا عَجْرًا غَائِرًا مَمْنُونًا اگر تُو اس کی یہ بھکواس برداشت کر جائے تو اتنا عجر دونگا کہ جس میں ذرہ برابر بھی کاتا نہیں جائے گا وَإِنَّا لَعْلَا خُلُقِ نَازِين تُو تو خُلقِ عظیم کا مالک ہے یہ جو تیرے پیچھے بچے لگا کے کہہ رہا ہے نا کہ یہ مجنون ہے یہ مجنون ہے یہ مجنون ہے میرے حبیب تُو برداشت کر اسے تُو کچھ نہ کہے جو کہتا ہوں میں کہ کیا بات ہے میں کہتا ہوں پھر اللہ شروع ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب فَلَا تُتْحِلْ مُقَذِبِين اس کی اطاعت نہ کرنا یہ چھوٹا ہے پھر فرمائے اللہ حلاف مہین یہ تیری گستاخی کرنے والا میرے حبیب قسمیں کھانے والا بھی ہے زلیل بھی ہے ہم مازن ایب بیان کرنے والا ہے مشاہن بن نمین جولیاں کرنے والا ہے منائن لخیری چھوڑ اس کو یہ تو لوگوں کو خیر سے منع کرتا ہے موتدن یہ حد سے گزر گانے والا عصیم یہ عصیم غنہگار ہے سو ہتھ رسا سیرت اہلِ جگوال چنگی پنجابی تُساں میرے نہ بولی ساو اچھ رسا سیرت گنڈ سیرت گنڈ آیت نمبر تیرہ اللہ فرمائے اُطُلِّم بَادَ ذَلِقَ ذَنِيم اے میرے محمد جو تجھے مجنون کہتا ہے چھوڑ اسے اس کے تو نصب کہیں کسی کو بتا رہا ہے کمال آباد اُشادرو اس کا تو نصب ہی مشغوق ہے اس کا تو نصب ہی مشغوق ہے جو امبیاء کو اس طرح قستاخی سے کہتے ہیں کہ تُو ایسا ہے تُو ایسا ہے ان کے نصب مشغوق ہو جاتے ہیں اے جیدی میں گلپیا کرنا جیدی قرآن گلپیا کرتا سورہ کلم اے دے پتر نے ایک واری حضرت پتر نے پتر نے ایک واری حضرت حسن اللہ السلام تے سامنے حضرت تلیدی گستاخی کی تھی امام فرماندن تم جیسوں کو میرے باپ کی محبت مزید بھی نہیں آئے 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 وہ کرنے لگا مجھے کیا ہے فرمائے سب سے پہلے سب سے پہلے تیرے باپ نے میرے نانا کو عبتر کہا تھا نا تیرے باپ نے میرے نانا کو پہ اولاد کہا تھا گینگرہ وہ زمانہ جہانت کی بات ہے فرمائے تھی تو صحیح کی تو تھی کی تھی فرمائے جب تیرے باپ میرے نانا کو عبتر کہا تو اللہ نے فرمائے انہ شانیہ کا ہوئے نبتر میرے حبیب چھوڑی سے تو عبتر نہیں تیرا دشمن بے اولاد رہے گا امام فرمائے تیرے باپ کو اللہ بے اولاد کہتے ہیں تو کہوں نے حدایت کے لئے ضروری ہے کہ حادی کا اعترام کیا جائے راستے کا اعترام کیا جائے میرے عزیز دوستو اگر امت مصطفیہ حادی اور حدایت کو سمجھ جاتی تو جس طرح شبیر بیٹیوں کو لے کر نکلے گا حضرت امام حسین علیہ السلام انہوں نے کہا مدینہ کچھ ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں آپ مدینہ چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں ایک کوئی جملہ جدہ مشاہ بھی پڑھا جا سکتا عشر علیہ مولا فرماندن میں پہنے لے کے اصلاح امت کے لئے نکل رہا ہوں امت کی اصلاح ہونا باقی ہے اس کے لئے میں نکل رہا ہوں امت دی اصلاح واسطہ نو نکلے امت دی اصلاح واسطہ موسیٰ نکلے امت دی اصلاح واسطہ ہر حادی نکلے بھائی امت دی اصلاح واسطہ نکلے تسی ہائے جدی آئی ہے میں نے پتہ کیوں آئی ہے وہ سمجھ گیا میں کی کہنا چاہنا جنہیں نبی بھی امت دی اصلاح واسطہ نکلے انہیں پہنے کر رہی ہیں جنہیں رسول امت دی اصلاح واسطہ نکلے بیٹیاں زیادہ تچان امت دی اصلاح واسطہ پہنے لائے کے نکلے ایک اور رسول بیٹی لائے کے نکلے تیونا مقابلہ ہی نہیں سکی تھا رسول بیٹی لائے کے نکلے ہی سانیاں مقابلہ ہی نہیں کی تھا حسین تینہ لائے کے نکلے ملک ملک تو بندے کٹھے ہوں یکا محرم ہے تو اڑیاں کھاں پتہ نہیں کینیا کو تیار بیٹھی ہوں پہلی محرم ہمیشہ روایت پڑھنا ایتے دیکھت اتام کر رہے ہیں اٹھائیس رجب جمعہ سی اٹھائیس رجب جمعہ تول مبارک جدن شبیر مدینہ چھڑے ہیں جمعہ کیسا ہے اندر میں مدینہ دی مسجد نماز پڑی تے لوگ اپنے 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 کھنان در گئے تے دکان کوئی نہ کھولی جبہ دکان نہ کھولی تے اندر میں باپ اسے مسجد چاہیا ایک بندہ مسجد چھپا پہ نگز اسی انہوں میں پوچھے آ تسی مدینہ دے ہو نا کیا میں مدینہ دا وہ سا کہ دکانہ بند کیوں نہیں ملک حالات میں واقف نہیں میں چھوٹا دکان دا رہا میں نہیں جا اندر نمی انگلہ دکانہ کیوں بند نے اسے کہ اندر آ اس میں مسجد نبی دے دروازے تو اندر کر کے میرے ملدے تے ہاتھ رکھ کیا کیا حسین مدینہ چھوڑ لگے آباد رو کی سگام چھنا رہے دکانہ دکانہ بند کیا دکانہ بند بہت ساتھ بند اندر آ اندر کر مسجد دلچ کھلا آ کھلا 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 جا آج دکانہ کونی کھل رہی آج پینا بھی نال جا رہی ہیں بیٹ نال جا رہ دکانہ 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 ساتھ مکان بخواہ جتھو ایڈے شریف بند نکڑ 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 ساری روایت نکڑ 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 آباد رہو آباد آندہ میرے سامنے دروازہ کھولیا اندروں ایک نوجوان برامد ہویا جدہ ہاتھ تھا جا کرسی آندہ کرسی اس لے آگے گلیچ رکھی تو میں حیران ہو گیا کہ کرسی لے انوالا نوکر ہی ہو سکتا ہے لیکن ادھے ہاتھ رکھ کے ادھا چہرہ رکھ کے میں حیران ہو گیا کہ انہیں کرسی رکھ کے تے اپنی آباد دامن نہ کرسی رو صاف کرنا شروع کرتا کہ میں نے ذرا اشتیاق ہو گیا کہ میں اس سلطان میں کھان جدائے نہ ہو کرے آندہ ایک منٹ دو بعد اندروں ترائے شخصیات برامد ہویا درمیان چھ بزرگ سارتے امامہ دو نوجوان دو اپاسے شیعہ بچے ہیں امام حسین علیہ السلام نے آندہ ایک شہزادہ ستارہ اٹھارہ سالان دا ایک تیرہ چودہ سالان دا سمجھ گئے ہیں بچے میں حضرت علی اکبر کے حضرت قاسم آندہ دو نوجوانہ میں چھ وہ باہر آیا وہ بزرگ سلطان آندہ ایک کرسی تیا کہ بے گیا دو اپاسے دو اپاسے دو اپسے شہزادہ کھلو گئے آندہ پھر میں یہ آکھ کھان دے سامنے ایجرہ نوجوان سی کتری بتی سال دا اے مسروف امامل ہو گیا تلوار اے دلالہ حمال سی اے سجھے کھبے بکیا تے پچھے اشارہ کی تا او تھے اونٹنی آگئی اونٹنی ایک بندہ لے گیا آندہ نے اونٹنی میرے سامنے بٹھائی اندر گیا انہیں سائبان لدے شامیان خیمے اور لد کے ایدروں ہی آپ بنے ہیں او دروں ہی آپ بنے ہیں اٹھا کے تک کہہ لگا محمد اگے ایک بندہ محمد ہے محمد ہے حنفیہ اوہ گلی تے آخر تے سی تو گلی مردی سی اوہ تھے وہ آکے اگے تے وہ ڈاچی لے گیا وہ ناکہ جاکہ اس بار کھلے تھا بان دیتی پھر کہ ڈاچی لیا دی پھر اس بہن سے لگ دے چھوٹے بڑے پھر بنے آنٹو رہے آنٹو رہے آنٹا آندہ پھر بستر لگ دے چھوٹے بڑے انہیں ڈاچی اٹھائی پھر توڑ دیتی پھر میرے سامنے اس برطن لگ دے آندہ جنہ سامان اس لگ دیا میں نے شک پہ گیا جے ریکٹور چل لینے اے جنہ سامان پہ بن دے لیں جبیں ٹور چلے نہ فیرہ ہونا کوئی نہیں واہ یکا محرم اے استقبال دا طریقہ سی جبیں توسا نمیں سال دا استقبال آنسوانا کی تا اللہ گوا رہی اصلا نمیں سال دیتا نچ کے نہیں کیتی رو کے کیتی رون والے انتوں پسند کر لیں لڑیا کراچھ اللہ کدھی کوئی غم نہ دے سوایس غم تو آندہ جنہ سامانوائے ناکہ تر گئے فیرس نوجوان نے محمل والا ناکہ لیں دی وہ ناکہ بٹھائی جی دے اتے چھولداری سی اتے اس بقیدہ وہ محمل سی آندہ او پھر اندروں اس دروازے دکھلو کے آندہ نظرہ چکا کے اس اشارہ کی تا اندروں ایک مستور نکلی آبادروں پہلی مستور آندہ میں حران ہو گیا وہ دوے بچے بھی کھڑے رہے وہ بزرگ بھی بیٹھے رہے اس ایک کاترہ نکل پھڑی آئیتھے زانو رکھیا اس مستور نے آئیتھے پیر رکھیا وہ اندر سوار ہو گئی اس پردہ تھلے بند تا محمد لے جاؤ آندہ کئی ناکے لے آندہ کئی بی بیاں سوار رہی ہیں انجی میں نے سامنے پردہ دار ہوں دیا رہی ہیں پردے بچ سان پتہ نہیں کون سان انہوں وہ پہی داریا آندہ میں وہ دو حیران ہویا یہاں تھے سمجھیں ہاں بھئی یہ پکے پکٹور چلے لیں آندہ جدوں ایک بی بی اندروں نکلی جی دی گودج بہت چھوٹا بچہ برکور میں قریب اچھے دنوں نے روایت دھو تین منٹ باقی نے وہ جناب میں پتہ لگ گیا علی اسگر علیہ السلام دی والدہ مائدہ آندہ وہ دو ایک شہزادہ آگے آیا انہیں آگے بچے روٹھایا دجا شہزادہ آیا اس مندن سہارہ دتا انہیں سانو رکھیا انہیں پیر رکھیا یہ بی بی سوہر ہو گئی احتیاط نہ بچہ ہو دی گودج رکھیا میں سمجھ گیا اگر کسے رینوں دانا پچھے تھے اے رین دی جی دی گودج بہت چھوٹا بچہ یہ تھے سارے ٹور چلیں آندہ جدوں او بی بی سوہر ہو کہ گئے گئے یہ تو اڈی انتظار مکادیاں آندہ اس لئے میں سمجھا سارے ٹور گئے لیکن میں حیران ہو گیا کہ او جیڑا نوجوان ہیں وہ دیاں اکھاں سرخ ہو گئی والا چو پسینہ دگنا شروع ہو گیا میں سمجھا ہے میں نو بیخ لیا لیکن توجہوں نہ کی تیمہ کھڑا ریا آندہ میں دا جلال بیخ کے قبر آ گیا یہ جی لگ دا سی جی میں زمانہ گھر کر سکتا ہے بندہ کہ لگا اکھاں سرخ ہو گئی یہاں پسینہ والا چو ڈگا اس تلوار نیام چو کڑی میں تیار ہو کے کھلو گیا کہ اگر آیا تو میں دھوڑ جاؤں گا لیکن وہ میرے حال نہ آیا آندہ اس گلی وچ سچے کھبے ننگی تلوار لے کے دس قدر مہتر جاندہ سیدھے دس قدر آئیتر آندہ سیدھے آندہ سیان ہیجاب میرا خیال ہے بندے سمجھ گئے ہیں شاید میرا خیال ہے سارا مجموع بچے بھی سمجھ گئے اندروں کون برامہ دوروالے آندہ بچے کو اٹھے تو دور دھوڑ گئے میں اگر کو غیر معمولی ہستی ہے جڑی باہر آن لگی ہے آندہ پھر مریعا کانے منظر میں کیا جدو بلکل گلی خالی چھتاں تو لوگ دور پرندہ بھی پروازہ چھٹ گئے اس بڑ گئے دروازے کا پردہ اٹھایا آندہ پہلا موقع زی کھلے مو کر کے انہ رویا آندہ مریعا کاندے سامنے اٹھا راکانیز آندے جھوڑو میٹے ایک مخطرہ عصمت پر آمد ہوئی جدے آن تے بزرگ بھی اٹھ کے کھڑا ہوگے کسے نے پیر چھلے ہاتھ رکھیا کسے نے بازو بسامیا کسے نے چادر اٹھائی کون ہے بولو کون ہے سیا توانو پتہ ایک آڑے آو میں تجھے لوگانو دسا اے ہو جڑی پی پی اٹھائی رجبنو اینج سوار ہوئی زی آ یارہ مورم نو کدی سجے وے بی زی کدی کھپے وے گیا دی زی کتے ٹور گئے ہو مریعا کدرہ کر رہے ہو موسائب کے آخری موردی منزل ہے جدے زین چالی اوہ پھر روندہ جائے گا آن تے جدو اے بی بی سوار ہو گئی پھر اوہ سردار بھی کھوڑے تھے بہ کے مگر مگر اگر اگر ناکہ سی پچھے پچھے ہوتا کھوڑا سی آن تے پھر اوہ بچے بھی تر گئے تو ہوگے نوجوانی ایک کھوڑے نال سی ایک محمل نال سی آن تے کلہ رہا گیا کہا ہوں کلہ حضرت عباس کہنے لگا میں سمجھے اس تالہ مارنا اوہ کھڑا سی تو سوار جاندہ اس اکھانا لگے آن تے گیا جا کے گلی مردی سی جدو مردی سی گلی تے پھر اس سوار نو نائے گلی دیسنی سی تے نائے ناوہیک سکنا سی اے وہ موڑے مصیبت تا جڑا میں پہلی مورنہ ضرور پڑنا جنہا آج جسر شاید سارا سال نہ ہوئے آن تے اوہ جدو اگیا گیا ناکا سی ناکا مڑ گئی پچھے کوڑے دا سردار سی آن تے اوہ سردار جدو مردی مرد گانی اے موڑے آن تے اوہ سلطان میں حسرت سے اس گلی کو دیکھا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا آن تا میں نے شک پہ گیا ہے دی کوئی قیمتی چیز ہے جہاں پیچھے موجود ہے آن تے جدو میں پلٹ کے بے کہا تھے دو بزرگہ عورتوں تھے سہارے ایک ساتھ سال دی بچی پہلا قدم اس گلی چھے رکھیا اس نو جان دی آواز ہے یا سیدی یا مولا یا میرے مولا پیشان پر دو آن تے اوہ سردار کوڑے تو اتر کے دوڑے آ وہ جڑی پچی ساتھ سال دی اندروں نکلی مہران ہو گیا آن تا کرسی والا زمین تے بے گیا آگرے جمعہ سنوں گے زمین تے بے گیا آن تا میں نے وہ دو پتہ لگا ہوتی ہے اے سلطان ہوتا پہ ہوئے آن تا اس برکے والے چیرے نو اینج پھڑیا دو میں گلنا سنیا نے جن نے سن نہیں آئی تھا روندہ اٹھے گا اینج بے کے اس آن تا بزرگ دی آواز ہے بیٹی بار کیوں آئی ہے اس بچی دی آواز ہے بابا ہی کے گل کرنا ہے فرمایا پہلے میں کرنی ہے یا تو فرمایا بابا پہلے تس ہی کر لو فرمایا سگرا اے راہ دہتہ ہو گیا نا بیٹی کہ تُو نہیں جانا بی بی فرمانی دیئے بابا راہ دہتہ ہو گیا میں کوئی نہیں جانا فرمایا اے بھی تا ہو گیا نا اکمر نہیں رہنا پھر میں باپا یہ بیتے ہو گیا اکبر نہیں رہنا پھر میں باپا سون جڑی گل کرنی ہے گار سنوں گے نو جوانو اے بیٹی دی اثرت و صدقے پھر میں باپا جانا نہیں اکبر ریڈا نہیں نہ اکبر واسطے کرنے کرنی ہے کہ رکھو تو نہ جان دی ضد کرنی ہے تو پھر میں بیٹی پھر گلی جھکے ہوئی ہے پھر میں محلن پھر میں محلن یا ابھی ترجمہ کرو پھر میں کچھ ہوئی نہیں باپا ذرا ہولی ہولی جا ذرا ہولی ہولی ٹوروے میرا پردیسی باپا ذرا آہستہ آہستہ جاوے میرا پردیسی باپا میں تیر تک دینوں چاندینوں ایک کھا تو سا ہونا کوئی نہیں میں پچھنا کوئی